شیخ فیاض الدین صاحب جی شیئرمین میں آپ کا بہت ممنوع ہوں کہ آپ نے مجھے موقع تا فرمایا کہ بجٹ کے سلسلے میں میں آپ کی سما فراشی کر سکوں جناب علی بجٹ جو ہوتا ہے وہ عداد و شمار کا گورک دھندہ ہوتا ہے حکومت نے کہنا ہے کہ یہ مثالی ہے اور اپوزیشن نے کہنا ہے یہ عوام کے لیے گالی ہے جناب علی پچھلے تین سال سے ان بینچوں سے جتنا جھوٹ میں نے سنا ہے اگر اس چھت پہ خدا کے نام نہ لکھے ہوئے ہوتے تو یہ چھت ہم سب پہ گر چکی ہوتی ہے اب تک جناب علی بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب نے جھوٹ کو سچ کے پردوں میں چھپا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس جھوٹ کے پردے کو چاک کرتے رہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے میں یہ کہتا ہوں جناب علی کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا آپ کی حکومت نے کہ یہ عوام کو ایک نیا پاکستان دے گی جس میں عوام کے لیے جینے کی تمام سہولتیں مہیا ہوگی لیکن بقول شایر کہ جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لو لوگ لگتے ہیں پریشان ذرا دیکھ تو لو یہ نیا شہر خوب بسایا تم نے یہ نیا شہر خوب بسایا تم نے کیوں پرانا ہوا ویران ذرا دیکھ تو لو آئیے ذرا نئے اور پرانے پاکستان کا موائزنا دیکھتے ہیں جناب سپیکر پرانے پاکستان میں پیٹرول جو تھا وہ چو سٹھ روپے لیٹر تھا آج ایک سو سٹھ روپے لیٹر ہے چینی بامن سے پچپن روپے کلو تھی آج ایک سو دس روپے کلو ہے آٹھا پیتیس روپے کلو تھا آج پچاسی روپے کلو ہے سونہ چومن ہزار روپے تولہ تھا آج ایک سو گیارہ ہزار روپے تولہ ہے ڈالر ایک سو چار روپے کا تھا اور آج کے ٹریڈ کے مطابق سو ستا من روپے ہو گیا ہے دودھ پیسٹھ روپے کلو تھا آج ایک سو بیس روپے کلو ہے اسی طرح چھوٹا گوشت جو تھا وہ سا سا روپے کلو تھا آج تیرہ سا روپے کلو ہے ڈالڈا جو ڈیٹھ سا روپے کلو تھا آج وہ ایک سو تیس روپے کلو ہے یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کا خواب ہمیں دکھایا گیا تھا جنابی والا اس مہنگائی کی وجہ سے پچھلے دنوں آپ نے بھی اخباروں میں پڑا ہوگا اور میں نے بھی پڑا ہے کہ ایک باپ نے اپنے چار بچوں کو عید کے لیے شوپک ناکرا سپنے پہ ان چاروں بچوں کو نہر میں پھینکے ان کی زندگی تلف کر دی یہ ہے آپ کا پاکستان جو آپ نے بنایا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اگر بہنگائی اور بے روزغاری جب بڑھتی ہے تو ماں اپنے بچوں کو فروخت کے لیے بزاروں میں لے آتی ہے بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت پر برائے فروخت کا بورڈ لگ جاتا ہے جنابی والا مجبور بات کشوں پر مجبور ہو جاتے ہیں ان حالات میں پاکستان کا جو نیرو ہے وہ بانسری بجاتے ہوئی یہ کہتا ہے کہ گھبرانا مت جنابی علی یہ گھبرانے ہی یہ بات ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں کو نہروں میں خودکشی قرارے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف و توب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے جنابی والا اگر ان بچوں نے روزہ میشر حکمرانوں کا دامن ننے ننے ہاتھوں سے پکڑا تو کوئی ایجنسی بھی ان کو نہیں بچا سکے گی اور زندگی جنابی والا میرا تو یہ ایمان ہے شیک صاحب ایک منٹ جی جو آنے بیل میمران کھڑے ہیں پلیز اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں تشریف رکھیں بہت زیادہ شور آ رہے ہیں آپ کی جنابی والا میرا تو ایمان ہے کہ انصاف حشر میں نہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے عدل و انصاف فقط حشر پہ معقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اور اس سزا کے لیے ان کو تیار ہو جانا چاہیے میں یوٹرن کے مہر حکمرانوں سے اور ان کے خوشامدی طلبہ طبلہ نوازوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب چور چور ڈاکو ڈاکو کا یک تارہ بجانا بند کر دے یہ بہت ہو چکا ہے آپ تو جو میوزک ڈریکٹر ہے وہ بھی آپ کی یہ گردان سنکے بور ہو چکا ہے کراچی کا ایک شاعر ہے عالمگیر صاحب بیٹھیں انہی کے شیر پیش کرنے کی میں جسارت کرتا ہوں جو کہ حسبحال بھی ہیں بولنے کا ان کو عرضہ ہے جھوٹ سچ داغنا ہی ہوتا ہے اب آپ کچھ بھی کہو مگر یوں ہے کہ مانگنا مانگنا ہی ہوتا ہے جس کو یوٹرن آپ کہتے ہیں تھوک کر چاٹنا ہوتا ہے جناب چیئرمین جب ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہیں میں آپ کی بجٹ کے اداد و شمار پر سماکراشی کم کروں گا جناب چیئرمین جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہم کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ وے آ گئی ہے ملک میں چالیس فیصد عبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر آزم وہ اماندار ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مویسن نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر آزم وہ اماندار ہے جناب علی ایک آدمی کو اپنے بچوں کے لئے دودھ کی ضرورت تھی وہ ایک باڑے میں گیا اور گائے خریدنے کے لئے اس نے باڑے کے مالک سے رابطہ کیا تو باڑے والے نے اس کو ایک گائے دکھائی اور اس نے کہا اس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے اس نے کہا اس کی خوبی کیا ہے اس نے کہا یہ ایک وقت میں دس لیٹر دودھ دیتی ہے پھر اس نے اس کو دوسری گائے دکھائی اس نے کہا یہ ایک وقت میں بیس لیٹر دودھ دیتی ہے اور ہر سال بچہ بھی دیتی ہے اس کی قیمت دو لاکھ ہے پھر اس نے تیسری گائے دکھائی اور کہا کہ اس کی قیمت تین لاکھ ہے خریدار نے پوچھا اس میں خوبی کیا ہے اس نے کہا یہ نہ سال میں کراس ہوتی ہے نہ بچڑا دیتی ہے تو خریدار بڑا حیران ہوا اس نے پوچھا کہ اس کی اتنی قیمت کیوں ہے تو وہ کہنے لگا کردار کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے جناب والا ہمیں وہ گائے نہیں چاہیے جو قوم کو نہ دودھ دے اور نہ ہی بچڑا دے اور جناب اللہ سریکی وسیم میں ایک روایت ہوتی ہے سریکی کوئی اگر بیٹھا ہو تو اس کو پتا ہوگا بیٹھے ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ ایک مسادی کی رس میں ہوتی ہے کہ جب کسی غریب آدمی کی گائے بھندر ہو جائے دودھ بھی نہ دے اور وہ بچڑا بھی نہ دے تو وہ اسے کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں اور جناب والا اس کا گوشت سارے قوم میں بانڈ دیا جاتا ہے اور گوشت لینے والے حسب توفیق اس کو چندہ دے کے پیسے دے کے اس کو نئی گائے دیتے ہیں میری بڑے بھائی سے درخواست ہے کہ یہ گائے نہ دودھ دیتی ہے نہ بچڑا دیتی ہے اسے کسائی کے حوالے کیا جائے اور اگر بڑا بھائی اس سے میں کتائی کرے گا تو انتخابات سر پہ آگئے ہیں شیفر باند صاحب اپنی سیٹو پہ تشریف رکھیں آپ کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہے پلیز جی میں کہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں امام ووٹ کی چھوری سے اس گائے سے اپنا حساب پورا کر لیں گے جناب محترم جناب چیرمین میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بچٹ پہ تقریر کرنے کے لیے موقع فرام کیا ابھی کل جو آج شبہ بھی اور کل بھی ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے انتخابات میں ہم تو دو تہائی اکثریت حاصل کر لیں گے میں کہتا ہوں بھائی دو تہائی اکثریت تو دور کی بات ہے کے پی کے میں پانچ صوبائی الیکشن ہوئے ہیں پانچ اور سب کے سب آپ باعزت طور پر ہارے ہیں اور وہاں پہ آپ کی حکومت تھی پنجاب میں تین زمنی الیکشن ہوئے ہیں وہاں بھی آپ کی حکومت تھی وہ بھی آپ بے عزت طور پر ہارے ہیں اور کراچی میں جہاں آپ کی حکومت نہیں تھی وہاں آپ کی زمانتے ضبط ہو گئی ہیں جب نئی حکومت آئے گی جس نے الیکشن کرانے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ غیر جانب دار حکومت ہوگی تو پھر جب غیر جانب دار حکومت نے یہ الیکشن کرائے تو تیرا کیا ہوگا کالیا انجاہت پڑھا ہے جناب جناب چرمین صاحب وزیر حادثات جو وزیر ریلوے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت عدلیہ اور فوج ایک ہی پیج بے ہیں ہو سکتا ہے یہ تینوں ایک پیج بے ہو لیکن عوام ایک اس پیج بے موجود نہیں ہے اس پیج پہ عوام بہت دور ہے آپ نے بار بار اس بات کو دھرا کر پاکستان کے محتبر ادارے کو بھی مترہزہ بھلا دیا ہے آج گلیوں میں آج گلیوں میں بزاروں میں جہاں بھی جائیں اس بات کا چرچہ ہے کہ اس سب طبائی کا ذمہ دار سیلیکٹر ہیں ان کو لانے والے ہیں آپ تو سیلیکٹر بھی سوچ رہا ہے آپ سے جان چھڑانے کے طریقے ڈونڈ رہا ہے یہ میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں شیخ صاحب وائند اپ پلیز جی بس سر ایک منٹہ ہو ایک منٹہ جناب سپیکر قرآن زمانے میں میں جناب زیادہ زیادہ دو تین منٹہ آپ کی فراہ دلی سے مانگتا ہوں جناب چیئرمن قرآن زمانے میں جب ہندوستان ایک ملک تھا تو بنارس سے تولہ آیا کرتا تھا اس کو بنارسی تھک کہتے تھے وہ آ کے عمام کو سبز باغ دکھاتا تھا اور لوٹ کے لے جاتا تھا جنوبی پنجاب سے بھی ایک تولہ آیا جناب علی اور انہوں نے صوبے کا نعرہ لگا کے عمام کے ووٹوں کو لوٹ لیا اور پھر اس صوبے کے بجائے دیا گیا بہاول پور سیکٹریٹ اور ملتان سیکٹریٹ اور پھر لہور سیکٹریٹ اگر کسی نے کام کرانا ہے تو پہلے لہور جا کے وزیر سے سفارش کرائے اور پھر بہاول پور جائے اور پھر ملتان جائے جنابی والا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے سر ایک مئن مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ سکھوں کے وقت میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا لہور اور عمرت کے درمیان ایک کالج بننا تھا لہور والا نے کہا یہ کالج لہور میں بننا چاہیے عمرت سر والا نے کہا کہ یہ کالج جو ہے وہ عمرت سر میں بننا چاہیے سکھوں کی پنچیت کٹھی ہوئی اور پنچوں نے فیضلہ دیا کہ چلو بھئی دونوں کو راضی کرتے ہیں کالج لہور میں بنا دو اور جو ہوسٹال ہے وہ عمرت سر میں بننا دو تینکیو جی تینکیو ورڈس طبلہ نواز اور تھگ جو ہے دو ناکس پنچ کیے جائے تینکیو ویری مچ جی محترم جناب سبر لہتست coisas